ہاں ہاں بولیے نا دیویندر بھائی سر میں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھئے آپ کو پہلوانوں جو یہ نئے بچے آ رہے ہیں ان پہ بھی دھیان دینا چاہیے آپ صرف ایک سائٹ کا سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پہلے ہی دوسری قرار کر دیا گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں معاملہ کورٹ میں ہے تب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور جو نئے بچے ہیں جو وہ پریکٹس کر رہے ہیں ان پہ بھی تو آپ دھیان دیجئے نا جو آروپ لگے ہیں یعنی کہ ان کو کیا ہم نظر انداز کر دی نہیں دھیان بالکل دینا چاہیے پر ان گمبیر آروپوں کو نظر انداز کر دے کیا اور لگانے والے اولمپک میڈلس ہیں ایک منٹ ٹھیک ہے وہ بات آپ نے کہی وہ بات آپ کی صحیح ہے وہ کافی انتظار کتنا لمبا انتظار جس میں سنیاس لینے کی بات ہو جائے سمان واپس کرنے کی بات ہو جائے انتظار کرتے رہیے کوئی پدمشری واپس کر رہا ہے کوئی سنیاس لے رہا ہے کوئی ڈرہا ہوا گھر میں بیٹھا ہے انتظار کیجئے آپ کہہ رہے ہیں یہ بھارت کے کونسٹیٹیوشن کے انوصار جو بنا ہوا ہے اس میں معنیہ نیائل لگا جو بھی پیسل آئے گا ہمیں اس کا تب تک انتظار کرنا چاہیے کسی اور پر لگے ہوتے تو کیا اتنا وقت لگتا آپ کہہ رہے ہیں سمویدان میں میری بھی پوری آستہ ہے تو آپ نہیں نہیں سنتوش دہیا سنتوش دہیا کو سکرین پر لائیے سنتوش دہیا سمویدان میں میری پوری آستہ ہے اور کانون میں بھی پر کانون یہ آروپ 354 354D 354A 506 کسی اور پر لگے ہوتے تو ابھی بھی یہی چل رہی ہوتی رفتار کانون کی سندیب جی یہ لوگ بلکل انہوں نے شرم جو تیاغ دی ہے ان لوگوں کے لیے نہ بہن بیٹیوں کی عجت مہینے رکھتی ہے نہ کسی سماج کی جب ان بیٹیوں کو گسیٹا جا رہا تھا تب جگدیپ دنکھڑ جی کہاں تھے جب کسان مر رہے تھے تب کہاں تھے جگدیپ دنکھڑ جی تب ان کو نہیں دکھا یہ کس کی بیٹیاں ہیں جو آج وہ سماج کی اور کسانوں کے ٹھیکے دار بن رہے ہیں یہ کس کی بیٹیاں ہیں جب ان کو گسیٹا جا رہا تھا ان کے اگینسٹ ایف آئی آر تک درج کر دی تھی اپنی کانونی لڑائی لڑ رہی تھی بچیاں اس کے باوجود ادھیکار ان کو ملنا چاہیے تھا اپنی بات رکھنے کا لیکن ان کے ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی بلکہ ان کے اگینسٹ ایف آئی آر درج کی گئی تھی آپ سب جانتے ہوئی اس بات کو یہ لوگ دو لوگ ہیں جن کو کیول لازٹ کومنٹ آپ سے یہ چاہوں گا دیکھیں ہمیں اس کے ساماجک پریشت بھومی میں بھی جانا ہوگا آپ جس سماد سے آتی ہیں یا ساکشی بھی یا ونیش اور وہاں پر تو آپ انتراشت کے کھلاڑی رہی ہیں پر لڑکے اور لڑکی ساتھ کھیلیں یا لڑکیاں کھیلوں میں گسے ہیں اس میں بہت آپتیاں ہوئی تھی اور ساماجک سہمتی بننے میں بڑا وقت لگا تھا اب یہ پھر سے الٹی گنگا بھائے گی گام رام میں ہیں لوگ نکر ہیں سندیب جی میں خود سویمنگ میں تھی اور سویمنگ کوشٹیوم مجھے پہنے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ہمارا کوچ میل تھا ہمارے جو لوگوں کی مان سکتا ہے وہ اس لیول کی ہے کہ ان بچیوں کو اگر مہلا کوچ نہیں ہو تو کھیلنے تک نہیں جانے دیا جاتا ان لڑکیوں نے ریسلنگ میں ایک اکھاڑے میں پہنچ کے ان کے پریوار بک چکے ہیں انہوں نے جمین تک بیچ دی ہے گریب گھروں سے یہ بچے ہیں انہوں نے اتنی محنت کری ہے اور کئی سال محنت کری ہے تب جا کر پدم سری ملا ہے تب جا کر اولمپکس میں ان کو میڈل ملا ہے اس میڈل کو ان کا پردھان پندرہ روپے کا بتاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈل لے کر آتے ہیں بچے اس میں ہمارے ادیکس کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے اور یہ جو اپمان سممان پر جو یہ راجنیتی ہو رہی ہے دراصل یہ میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے اپمان کی پریبھاشہ کون کرے گا کس کا اپمان تیرا اپمان اپمان میرا اپمان کوئی بات نہیں جائیے اپنے گھر جائیے کس بات کا اپمان اس اپمان کو کیا پریبھاشت کرنے کی بھی آپ صرف مجھے رکھئے پی سی آر سکرین پر اس کو پریبھاشت کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے اور بات کا بطنگڑ بنایا جا رہا ہے سیاسی نفع نقصان کے لیے اور جہاں اصل سممان کی بات ہے وہاں کیا ہم آنکھ موندے بیٹھے ہیں اس پر گوھر کیجئے گا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے